بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طوربہ السلام علیکم سپیریر گروپ آف کالجز منڈی بہاودین نے آپ کی سہولت کے لیے آن لین لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا ہے اور اس سلسلے کے انٹرمیڈیٹ پارٹ ون مضمون اردو کے دوسرے لیکچر کے ساتھ میں ہوں تصور حسین تکویر اس لیکچر میں ہم حصہ نصر کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس سے پچھلی لیکچر میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ حصہ نصر آپ کے چودہ اسباق پر مشتمل ہے پیپر پیٹرن میں اس کے ترتیب ساری آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی گئی ہے اور آپ کو ساری چیزیں اس میں بتا دی گئی تھی اب ہم اس میں پڑھیں گے کہ حصہ نصر کے چودہ اسباق ہیں ان اسباق کو ہم ایک ترتیب کے ساتھ آگے پڑھتے جائیں گے اس میں سے تشریح آتی ہے خلاصہ اور ایم سی کیوز اس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس سب سے پہلے یہاں میں چاہوں گا کہ ہم ڈسکس کر لیں کہ نصر کیا ہے آپ اس سے پچھلی جماعتوں میں شاید کچھ طلبہ اس بارے میں پڑھ چکی ہوں گے لیکن اگر نہیں پڑا تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ نصر اور نظم یعنی شائری میں اور نصر میں کیا فرق ہے نظم اور نصر کی بہت ساری تعریفیں شائری کی کی گئی ہیں جس میں سے علامہ شبری نمانی نے کہا تھا کہ شائری جذبات کا اظہار ہے وہ جذبات جو الفاظ کے ذریعے بیان کیے جائیں اس کو شائری کہا جاتا ہے لیکن یہ ایک کامل تعریف نہیں تھی ایک مکمل ڈیفینیشن نہیں تھی اسی طرح سے بہت سی اور تعریفیں کی گئیں شائری کی لیکن اب تک جو مسلمہ اور مصدقہ اب تک کی تسلیم شدہ جو تعریف مانی جاتی ہے وہ شمس الرحمن فاروقی کی گئی تعریف مانی جاتی ہے اور انہوں نے شائری کی تعریف یہ کی ہے کہ کلامِ موزم شیر کہلاتا ہے کلامِ موزم سے مراد مناسب نہیں مطلب جو ردم کے اندر ہو ردمک جو چیز ہوتی ہے جو وزن میں چیز ہو اس کو شائری کہیں گے اور جو وزن میں نہیں ہوگی اس کو نصر کہیں گے تو یہ بنیادی فرق تھا نصر میں اور نظم میں نظم جب یہاں لفظ بولا جائے گا تو نظم سے مراد شائری ہے نظم و نصر جب اکٹھا بولا جاتا ہے تو نصر اور شائری مراد نہیں جاتی ہے گو کے اصنافِ عدب میں نظم ایک الگ سے صنف بھی ہے اور اس کی وضاحت آگے جا کر کی جائے گی یہ تھا نظم اور نصر میں بنیادی فرق حصہ نصر کے چودہ اسباق ہیں جن کا ذکر پچھلے لیکچر کے اندر کیا جا چکا ہے اب امتحانی نکتہ نظر سے حصہ نصر کی کیا اہمیت ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ امتحانی نکتہ نظر سے حصہ نصر اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے اس کی اہمیت اس حوالے سے ہے کہ اس میں سے تشریح کے لیے ایک پیراگراف آئے گا جو کہ میٹرک میں آپ صریح سردو کیا کرتے تھے یہاں پہ فرسٹیئر میں آپ اس کی تشریح کریں گے اور وہ تشریح چار سے پانچ صفحات پر مشتمل ہوگی اس کے لیے معاون مواد آپ کو اس لیکچر میں بھی اور اس کے بعد آپ کی فیزیکل کلاسز میں بھی مہیا کر دیے جائے گا پندرہ نمبر کی یہ تشریح ہوتی ہے آپ اس میں سب سے پہلے لکھیں گے جیسے ہمارا پہلا سبق حصہ نصر کا پہلا سبق ہے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ سوال پیراگراف کی تشریح کا آئے گا تو آپ سب سے پہلی چیز لکھیں گے سبق کا عنوان اس کے بعد کولن لگائیں گے جیسا کہ سکرین پر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سبق کا عنوان اور اس کے ساتھ کولن لگا گیا آگے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مکمل لکھا گیا یہاں یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ بورڈ کی مارکنگ جب ہوتی ہے تو اس میں بعض طلبہ اسوہ حسنہ کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شارٹ فارم ہے ایبریوییٹڈ فارم جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علامت صرف بنا دیتے ہیں لیکن اگر آپ یہاں پر سبق کا عنوان کے بعد وہ لگائیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا آپ کو اس کا نمبر نہیں ملے گا اس کے بعد آپ لکھیں گے مصنف کا نام مصنف کا نام لکھنے کے بعد آپ کالن لگائیں گے اور اس کے بعد سید سلیمان ندوی یہاں پر طلبہ اکثر جب ہم پیپر مارکنگ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر طلبہ کی غلطی عموماً یہ سامنے آتی ہے کہ وہ سلیمان ندوی کے بجائے سلمان یا نکتوں کے بغیر لگا دیتے ہیں اور وہ اس حوالے سے غلط ہو جاتا ہے کہ سلیمان ندوی کے بیٹے کا نام سلمان ندوی تھا تو وہ پھر مصنف ہی اس سبق کی مختلف ہو جاتے ہیں اور امتحان میں اس کے نمبر نہیں دیے جاتے ہیں یہاں یہ دو چیزیں قابل غور ہیں کہ آپ اس وعہ حسنہ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل لکھیں گے مصنف کا نام کالن لگا کے اس کے بعد سید سلیمان ندوی یہ کے نکتوں کے ساتھ سید سلیمان ندوی آپ مکمل لکھیں گے اور اس کے بعد یہ دو چیزیں اضافی ہیں جن کے امتحان میں نمبر نہیں ہے مصنف کا نام سید سلیمان ندوی اور اس کے بعد سنف سخن جب آپ لکھتے ہیں یہ ایک اضافی چیز ہے کہ اس سبق کی سنف کیا ہے جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ سبق کس سنف عدب سے تعلق رکھتا ہے سنف سخن یعنی عدب کی سنف یہ ایک خطبہ ہے لیکچر ہے اور پھر آپ اس کا اگر ماخذ لکھتے ہیں خطبات مدراز یہ وہ کتاب ہے جس میں سے یہ خطبہ لیا گیا ہے اور یہ آپ کا ایک سبق بنایا گیا ہے وہ اس کا ماخذ کا نام ہے خطبات مدراز یہاں یہ جان لینا ضروری ہے کہ امتحان میں سنف سخن اور ماخذ لکھنے کے نمبر نہیں ہیں لیکن جو بھی لائق طرح ہوتے ہیں ان کا اگزامینر پر ایک امپریشن بن جاتا ہے اور اس امپریشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ چیزیں میں ساتھ اس میں شامل کر دیں وضاحت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب آپ حصہ نصر کا پیرا گراف کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے نمبروں کی تقسیمی ہوتی ہے ایک جمع ایک جمع تین جمع دس پہلا نمبر آپ کو سبق کا عنوان اگر آپ نے درست لکھا ہے وہاں پہ پہ پہلا نمبر مل جاتا ہے دوسرا دوسرا نمبر آپ کو آپ مصنف کا نام درست لکھیں گے وہاں پہ مل جائے گا اس کے بعد تین نمبر ہوتے ہیں سیاکو سباک لکھنے کے جب آپ سیاکو سباک لکھیں گے وہ بھی آپ کو اس لیکچر میں یا اس کے بعد کے لیکچر میں مہیا کر دیا جائے گا سیاکو سباک آپ دس سے بارہ لائنوں کا لکھیں گے تو اس میں آپ کو تین نمبر کا وہ سیاکو سباک ملے گا اور اس کے بعد سبق کے پیرا گراف کی تشریح جب آپ کر رہے ہوں گے اس میں عام طور پر غلطی یہ ہوتی ہے کہ آپ سبق کا عنوان اگر غلط رکھ دیتے ہیں اس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ہم نے اس سبق کا عنوان کیسے لکھنا ہے اگر آپ نے سبق کا عنوان درست لکھا تو اس کا ایک نمبر ہے اس کے بعد مصنف کا نام آپ نے درست لکھا دوسرا نمبر اور اس کے بعد آپ دس سے بارہ لائنیں یعنی آٹھ سے بارہ لائنوں کا سیاکو سباک ہوتا ہے ایورج میں آپ سمجھے کہ دس لائنوں کا سیاکو سباک ہوگا سبق کا وہ تین نمبر کا ہوگا اور دس نمبر کی تشریح ہوگی جو چار سے پانچ صفحات پر مشتمل ہوگی آپ کو یہ چیز میں ایڈ کرتا جاؤں کہ اس میں سبق کا ایک خلاصہ آئے گا کسی ایک سبق کا اور جب وہ خلاصہ آئے گا دس نمبر کا خلاصہ اور پانچ نمبر کے ایم سی کیوز آپ کے حصہ مروضی طرز میں آئیں گے اس کا مطلب کہ یہ کل تیس نمبر آپ کے سو نمبر کے پیپر میں سے تیس نمبر حصہ نصر میں سے آئیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سبق کو لکھنے والے مصنف سید سلیمان ندوی کا مختصر سا تعرف جان لیتے ہیں اس حوالے سے ہی جان لینا ضروری ہے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ شخصیت اس مقام تک کیسے پہنچی کہ ان کے لکھے ہوئے ایک خطبے کو ایک لیکچر کو آپ کے نساب میں شامل کر دیا گیا ہے سید سلیمان ندوی بھارت کے صوبہ بحار کے زلہ پٹنا زلہ پٹنا کے ایک گاؤں دیسنہ میں پیدا ہوئے ان کی ولادت لکھی ہوئی ہے 1884 آپ کے سبق کے اوپر یہ ان کی پیدائش اور وفات موجود ہے یہ لکھی ہوئی ہے تاریخ پیدائش اور ان کی وفات اب یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ آپ کے ایم سی کیوز میں حصہ معروضی کے ایم سی کیوز میں مصنف کا نام سبق کا عنوان دے کے مصنف کا نام پوچھا جا سکتا ہے مصنف کا نام دے کے سبق کا عنوان پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کا لکھا ہوا کون سا سبق ہمارے نساب میں شامل ہے مسنف کی تاریخ پیدائش پوچھی جا سکتی ہے مسنف کی تاریخ وفات پوچھی جا سکتی ہے مسنف کی تاریخ وفات پوچھی جا سکتی ہے سید سلیمان ندوی کا ایک دوسرا جو اہم کارنامہ ہے وہ یہ تھا خطبات مدراز اب خطبات مدراز جو کہ اس سبق کا ماخذ بھی ہے اس سلسلے میں یہ جان لیں کہ اسلامی تعلیمی انجمن نے مدراز میں سید سلیمان ندوی کو دعوت دی تھی ان کی دعوت پر انہوں نے مدراز کے لانی حال کے اندر ہفتہ وار آٹھ خطبات دیئے تھے یہ سلسلہ دو ماہ تک چلا اب وہاں پر جا کے یہ خطبے کیوں دیئے گئے اس کے بارے مختلف آرہ ہیں کچھ کا یہ کہنا ہے کہ سید سلمان ندوی وہاں پر دین کی اشاعت کے لیے دین کی تبلیغ کے لیے گئے کچھ کا یہ کہنا ہے کہ اسلامی تعلیمی انجمن نے وہاں اس علاقے میں اسلام کی ترویج کے لیے اسلام کے پھیلاؤں کے لیے تبلیغ کے لیے ان کو دعوت دی لیکن کچھ کتب کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ واقعہ ہے انیس سو پچیس کا اب وہاں پر اس وقت چونکہ انگریز کی حکومت تھی اور انگریز کے خلاف بار بار بغاوت ہوتی تھی بار بار ان کے خلاف جنگیں لڑی جاتی تھی تو وہاں پہ انگلینڈ کے اندر انگریزوں کو یہ بتایا گیا کہ یہاں کے مسلمان آپ کے خلاف بار بار جو جنگیں لڑتے ہیں آپ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کے ہم مذہب نہیں ہیں اگر وہ آپ ہی کے مذہب کے ہوتے تو آپ کے خلاف اتنی جنگیں وہ لڑا نڑتے اب پھر انگریزوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے وہاں سے پادری انگلینڈ سے پادری بلوا کر یہاں کے لوگوں کو عیسائیت کی تبلیغ کرنے شروع کر دی چونکہ دلی اور لکھنو زیادہ مشہور معروف علاقے تھے یہاں پر وہ یہ نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے مدراز کے اندر جو کہ وہاں سے کافی ہٹکی ہے ایک علاقہ تھا مدراز کے اندر پادریوں نے عیسائیت کی تبلیغ کرنے شروع کر دی اب وہاں پر جب مسلمانوں نے نظر دڑائی کہ کون ہے جو اس چیز کا صدب آپ کر سکتا ہے اور کون ہے جو اسلام کو اس طریقے سے پریزنٹ کر سکتا ہے کہ لوگ عیسائیت کے بجائے عیسائیت میں داخل ہونے کے بجائے اسلام کی طرف آئیں اور جو اسلام پر کاربند ہیں وہ اس پر عظم مسمم کے ساتھ ٹک جائیں تو انہوں نے سید سلیمان لدوی کو وہاں پر بلایا لالی حال کے اندر سید سلیمان لدوی نے ہفتہ وار آٹھ لیکچرز دیئے ان لیکچرز کو بعد میں کتابی شکل میں چھاپ دیا گیا جس کتاب کا نام خطبات مدراز رکھا گیا جو کہ اس سبق کا ماخذہ ہے اب سکرین پر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خطبات مدراز جو کتاب چھپی ہے اس کا پہلا صفحہ ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ پہلا خطبہ تھا انسانیت کی تکمیل صرف انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرتوں سے ہو سکتی ہے دوسرا خطبہ جو دیا گیا اس کا عنوان تھا عالمگیر اور دائمی نمونہ عمل صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے تیسرا خطبہ سیرت محمدی کا تاریخی پہلو اس عنوان سے دیا گیا چوتھا اس کے علاوہ پانچمہ خطبہ سیرت محمدی کی جامعیت پر دیا گیا چھتا خطبہ تھا سیرت محمدی کا عملی پہلو یا عملیات ساتمہ خطبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اور آٹھمہ خطبہ تھا پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ان پانچ ان آٹھ خطبات میں سے جو پانچمہ خطبہ تھا سیرت محمدی کی جامعیت وہ آپ کی نساب میں آپ کی اس کتاب میں ٹیکسٹ بک کے اندر عصوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے موجود ہے آج ہم اپنے اس پہلے سبق جو کہ پانچمہ خطبے میں سے لیا گیا ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے آپ اپنی اپنی پینسلیں اور کاپیاں اپنے ہاتھ میں رکھیں جہاں جہاں اس سبق کے اندر مشکل الفاظ کے معنی ہوں گے وہ ہم آپ کو بتاتا جاؤں گا ان کو درج کر لیجئے گا اور اس لیکچر کے انڈ پہ آپ کو وہ معنی فراہم کر دیے جائیں گے پروائیڈ بھی کر دیے جائیں گے اگر آپ نوٹ کر لیں تو یہ زیادہ اچھی بات ہوگی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ اس سبق کے اندر سے اگر ایم سی کیوز بنتے ہیں یا جو سابقہ پیپروں کے اندر ایم سی کیوز آ چکے ہیں تو وہ جملے آپ کو وہ فکریں آپ کو بتاتا جاؤں گا جہاں پہ وہ جملہ آئے گا اس کو آپ انڈرلائن کر لیں اس کو خط کشیدہ کر لیں اور وہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے اپنے امتحانی تیاری کے لیے ان جملوں کو بتا اور ایم سی کیوز بھی تیار کرنا ہے سبقہ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک ہی تدبیر بتائی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس مذہب کے شعرے اور طریقے کے بانی نے جو امدہ نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے شعرے سے مراد شریعت بتانے والا بانی بنانے والا یہاں پر یہ بات جان لیں کہ یہاں پر شعرے اور بانی دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے جو الہامی مذہب ہیں الہامی مذہب یعنی جو خدا کی طرف سے مذہب آئے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام جو مذہب لے کر آئے ہیں ان مذہب کے طریقہ کار کو بتانے والے کو ہم شعرے کہیں گے غیر الہامی مذہب کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے تو سید سلمان ندوی یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی الہامی اور غیر الہامی مذہب ہیں غیر الہامی مذہب میں آپ بدھ مت کو شامل کر سکتے ہیں سکھ ماتا ہے جین ماتا ہے ہندو ماتا ہے یہ چائنہ کے اندر کنفیشیسزم تھا زرتشت جو ایران کے اندر آتش پرستوں کا مذہب تھا یہ غیر الہامی مذہب ہیں جبکہ عیسائیت جہودیت اور اسلام یہ الہامی مذہب ہیں تو شعرے سے مراد شریعت بتانے والا یہ الہامی مذہب کے لیے لفظ استعمال کیا گیا اور بانی سے مراد غیر الہامی مذہب کا بانی اس نے جو طریقے بتائے ہیں تمام مذہب نے یہی کہا کہ جو اس شعرے یا بانی نے باتیں بتائی ہیں نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کریں گے تو آپ خدا کی محبت کے اہل اور اس کے پیار کے مستحق بن جائیں گے آپ کو خدا کا پیار مل جائے گا لیکن اسلام نے اس سے ان سب سے بہتر تدبیر اختیار کی ہے لیکن اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کی ہے اس نے اپنے پیغمبر کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے اور عملی مجسمے کی پیروی اور اتباع کو خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کا ذریعہ بتایا ہے تو اسلام نے صرف باتیں نہیں بتائیں اسلام کا اور باقی مذہب کا بنیادی فرق کیا ہے کہ باقی مذہب آپ کو رولز بتا دیں گے قوانین بتا دیں گے کہ اس پر عمل کرو گے تو خدا کی محبت حاصل کر لوگے تم کامیاب ہو جاؤ گے لیکن اسلام نے اس سے بہتر طریقہ بتایا ہے کہ آپ اگر کوئی نصیحت کرتے ہیں اگر کوئی کام بتاتے ہیں تو لازمی نہیں کہ وہ سب کے لیے قابل عمل ہو لیکن اسلام نے جو چیزیں بتائیں ان سب پر پیغمبر اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا کہ ایک عام انسان کے لیے ان سب باتوں پر عمل کرنا ممکن ہے اس حوالے سے اسلام باقی تمام مذہب عالم سے ممتاز ہو جاتا ہے اب آگے پڑھتے ہیں چنانچہ اسلام میں دو چیزیں ہیں کتاب اور سنت اب یہاں پر اس جملے کو آپ انڈرلائن کر لیں امتحان میں یہ ایم سیکیوز بار بار پوچھا گیا ہے کہ اسلام میں قابل تقلید کتنی چیزیں ہیں پھر آگے تعداد آ جاتی ہے یا پھر ان دو چیزوں کے نام آ جاتے ہیں تو اسلام میں قابل تقلید دو چیزیں ہیں کتاب اور سنت کتاب سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں جو قرآن مجید کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں اور سنت جس کے لوگوی معنی راستے کے ہیں اس جملے کو بھی انڈرلائن کر لیں یہ بھی بار بار بورڈ کے پیپروں میں ام سیکیوز اس کا بن چکا ہے کہ سنت کے لوگوی معنی کیا ہے آگے اس کے آپشن مختلف ہوتے ہیں یہاں پر سنت کے لوگوی معنی راستے کے ہیں وہ راستہ کہ جس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرے یعنی آپ کا عملی نمونہ جس کی تصاویر احادیث میں بسورتِ ارفاز درج ہیں غرض یہ کہ ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیلِ روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے عزیز طلبہ ایک پیراگراف کے مشکل معنی مشکل الفاظ کے معنی اور اس کے ساتھ جو ام سیکیوز بن سکتے ہیں وہ آپ کو بتائے گئے آپ کی اب ہوم آسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس سبق کی مکمل ریڈنگ کرنی ہے جہاں پہ آپ کو الفاظ مشکل لگیں گے وہ آپ کو اس لیکچر کے اندر فراہم بھی کر دیے جائیں گے سبق کے تمام مشکل الفاظ کے معنی آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور اس کے معنی دیکھنے ہیں اور تشریح کے حوالے سے جو مواد جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے امتحان میں پیراگراف کی تشریح چار سے پانچ صفحات تک کرنی ہے اور جو اس کا معاون میٹیریل ہے وہ آپ کو اس لیکچر کے اندر فراہم کر دیے جائے گا اور جو مزید میٹیریل ہوگا آپ کے چار سے پانچ صفحات تک کریں جب آپ کی فیزیکل کلاسٹ جہاں پر لگیں گی تو اس وقت بھی آپ کو مہیا کر دیا جائے گا بہت شکریہ اللہ حافظ